بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ پورے بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں دنیا میں یہ وبا جس طریقے سے پھیل رہی ہے اور جس طرح سے اس نے مختلف ممالک کو متاثر کیا ہے پاکستان میں بھی صورتحال میرے خیال سے جس طرح کی تدابیریں صحیح وقت پہ لی جا رہی ہیں اور ایک آویرنس اور میڈیکل کے حوالے سے پریکوشنری سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس کے لیے بہت لازم ہے کہ ہم صرف شہروں تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں بلکہ ہمیں ان تدابیر کو بلوچستان کے دوسرے آزلہ کی طرف بھی اسی سیریسنس کی طرف لے جانا چاہیے جس طرح ہم لوگ بڑے بڑے شہروں میں لے رہے ہیں اور اسی کی کڑی میں پچھلے تقریباً دو تین دن سے نصیر بار ڈیویجن پھر آج سبی ڈیویجن کا جو وزٹ ہے وہ اس کا یہی ہے کہ چیزوں کو خود اپنی نظروں سے دیکھا جائے یقینی طور پہ جہاں فوکس جب کوئٹہ آجاتا ہے یا کوئی اور بڑا شہر آجاتا ہے تو لوگ پھر عموماً ڈیویجن کے باقی علاقوں سے ان کا انٹریسٹ اور ان کا فوکس تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے لیے بلوچستان کا ہر علاقہ اسی طرح ضروری ہے اس کے فسیلیٹیشن بڑی ضروری ہے اس کے اندر اس کو اپنے لیاز سے پریکوشنری میتھرڈ یا سٹیپس لینا بڑی ضروری ہے نصیر آباد جعفر آباد کا جب میرا وزٹ ہوا تھا تو وہاں میں نے ایک بہت اچھی کارڈینیشن کمیشنر ڈی سیز میڈیکل آفیسز ڈی اے چو اور ان سب کے مابین دیکھا اور مجھے خوشی ہے کہ اسی طرح کا ایک سٹیپ جو ہے سبی ڈیویجن کے اندر بھی سبی شہر میں لیا جا رہا ہے جہاں کمیشنرز بھی اور ہیل دپارٹمنٹ اور باقی ادارے سب آن بورڈ ہیں اور اپنی تدابیر لے رہے ہیں بہت ساری یقینی طور پر چیزیں لوگوں کی اپریہنشنز بھی ہیں لوگوں کی ضروریات بھی ہیں جن کو ٹائم کے ساتھ جیسے جیسے ہر جگہ پہ فیسیلیٹیشن بڑھتی جاری ہے اس کو پورا کر کے دیا جا رہا ہے اللہ نہ کرے بلوشتان کے دوسرے شہروں میں یہ چیزیں ایسا اختیار کر رہے ہیں سٹیج جہاں لوگوں کی وائرل جس طرح دوسرے جگہوں میں پھیلا ہے یہاں پہ بھی آئے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو کوشش ہو بھی رہی ہے کہ اپنی تدابیر اپنی ریکوائرمنٹس اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے گورمنٹ اور بلوشتان ہر لحاظ سے اپنے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے دیکھیں سو فیس سے چیزیں پورے دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی ہیں لوگ عموماً کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہر چیز پوری نہیں ہے آپ یقین کریں کہ یورپ ہو امریکہ ہو ہر جگہ جہاں آپ آج ٹی وی میں بیٹھیں ہر ملک میں مسائل نکل رہے ہیں تو ہم بھی کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے جو ایک تو اس کا علاج ابھی تک کوئی نہیں نکلا ہے اور جس کی تباعت ایک انسان سے انسان کو لگتا ہے جس کے لئے سب سے ضروری کام وہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو پبلک کو آویر کرنا ہے کہ انہوں نے جتنا فاصلہ سوشلائزنگ میں اور آپ نے اسے میل ملاب میں جتنا فاصلہ رکھیں گے جتنا وقت اپنے گھروں میں گزاریں گے باہر نہیں ہوں گے اس وبا کا پھیلاؤ اتنا کم ہوتا جائے گا لیکن ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سب سے بڑا جو یہ پورا بیماری پھیلتی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتا ہے تو ایک دوسرے کو وہ تک بانٹا جاتا ہے اور اس میں ایک ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کو آپ یہ سمجھیں کہ کسی کو کھانسی ہو رہی ہے یا کسی کو بخار ہے یا کسی کو کنجشن ہے تو وہ آپ بولیں گے جی یہ بندہ ایسے تو اس سے دور رہیں یہ ہو سکتا ہے ایک ایسے انسان میں بھی ہوگا جو آپ کو بالکل نارمل لگے گا کیونکہ اس کا اندر کا ایمیون سسٹم شاید اچھا کام کر رہے تو وہ وبا اس کو اثر نہیں ڈال رہی ہے لیکن وہ جراسیم اس کے اندر ضرور ہیں تو ہمیں تدابیر لینے چاہیے ماسک جیس سے نارمل ہو گئے لیکن اگر ہم صرف فاصلے بھی رکھیں اور اپنے گھروں تک کچھ دین اگر گزاریں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک دس دن کا ٹائم ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم دس دن اگر صرف تھوڑا سا اپنا آنا جانا بزاروں میں اجتماعوں میں اور باقی چیزوں میں کم کریں گے اس کے نتائج سارے معاشرے کے لیے بھی اچھے ہوں گے اور سب سے بڑی ضرورت ہیل ڈپارٹمنٹ پہ آئے گا دیکھیں ان ڈپارٹمنٹ کی اوپر ہیل ڈپارٹمنٹ کی اوپر جتنا بوجھ ہم بیمار لوگوں کا ڈالیں گے یہ پھر منیج نہیں کر سکیں گے پاکستان منیج نہیں کر سکے گا دنیا منیج نہیں کر رہی آج یورپ میں اگر جو سب سے بڑی اموات ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑا ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ ہسپیٹلز جو ہیں اتنے بڑے تعداد کے لوگوں کے لیے نہیں بنی ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد لوگ جو ہیں نا اسپیتالوں میں آئیں اور پھر ان کا علاج نہ سکے تو میں بھی سبی کے حوالے سے بھی آج میں ادھر جو آیا ہوں بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں بہت ساری چیزیں سٹیپس اپنی لیول پہ لیے گئی ہیں بہت اچھی بات ہے ہم نے انتظار اس بات کا نہیں کرنا کہ کوئٹہ سے یا کئی اور سے ٹیم آئیں گی جو ہماری ضرورتیں ہیں جو ہمارے وسائل ہیں ان کو ہم نے استعمال لاتے ہوئے اپنی چیزوں کی تیاری کرنی ہے کہ علانہ کرے کہ یہ وبا اس طرح پھیلے لیکن اگر یہ پھیلے یا اس کے پیشنٹس بڑھتے جائیں تو ہم کچھ نہ کچھ اپنی تدابیر لیتے جائیں